لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلك تارک بعض ما يحعی لیکا وضائق به صدرک ان يقولوا لولا انزل علیہ قنزن اوجاء معه ملک انمان تنظیر واللہ علیہ کل شئی وکیل اللہم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجہ سورہ مبارکِ حود قرآنِ مجید کا گیاروہ سورہ ہے اور اس سورے کی بارویں آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے تو ان بیچاروں کو تو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی میں سے کچھ حصہ ان کی خاطری چھوڑ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم اس بات سے گھٹا گھلچتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرستہ کیوں نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس کہنے کی بھلا کیا فکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خطرے سے خبردار کرنے والے اور برائی کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں اور آگے تو اللہ خود ہی ہر چیز کا ذمہ دار اور کارساز ہے تو فیم القرآن میں اللہ محمد عیدی صاحب نے لکھا کہ خدا پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرما رہا ہے کہ اچھے حالات میں پھول جانا اور بہر حالات میں مایوس ہو جانا یہ کم ظرف لوگوں کا کام ہے قیمت انسان وہ ہوتا ہے جو صبر و صبات اور پامردی کے ساتھ نیک راستے پر زندگی گزارے چلا جاتا ہے اس لئے جاہلوں کے اعتراضات اور مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجئے ان احمقوں کا یہی کام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صداقت اور جو حقیقت وحی کے ذریعے منکشف کی گئی ہے اس کی طرف بلا تکلف ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کو بلاتے گئی ہے کبھی اس بات کا خیال بھی نہ کیجئے کہ فلاں بات کہوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے فلاں بات کہوں گا تو لوگ اور زیادہ مخالف ہو جائیں گے ہر بات سے بے خوف ہو کر بے دھڑک حقائق پر بیان کیے جائیے اور اپنے تمام معاملات کو خدا کے حوالے کر دیجئے فصل الخطاب میں علم علی نقی صاحب نے لکھا کہ خدا کا فرمانہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کے مطالبات سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر کوئی اور ہو تو وہ اس کام ہی کو چھوڑ دے مگر یہ ہونے والی بات نہیں ہے ان کی یہ تمنہ کبھی پوری نہ ہوگی تفسیر ماجدی نے اس آیت کے ذہل میں لکھا غرض ایک ایسی شخص کے بارے میں اندازہ فرمائیں جو جہالت کے سخترین ماحول میں پاک سیرت اور معقول باتوں کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا صرف چند حقیقت پرست لوگ اس کے ساتھ ہیں باقی سارا زمانہ اس کے خلاف ہے کوئی ظلم اور دھونس سے دبانا چاہتا ہے تو کوئی جھوٹ الزامات لگا کر ہر طرح کا نقصان پہنچانے پر طلا ہوا ہے تاثب نفرت بھبتیاں تھٹے جملے فقرے تانے کس کس کر اس کی بات کو ہوا میں اڑا جینا چاہتے ہیں ایسے دل شکن ماحول میں خدا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بندھا رہا ہے کہ آپ صداقت پہ جمع رہیے اخدا کے پیغام کو عام کرتے رہیے تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بڑھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے عربی محاورے کے مطابق آیت کا محوم یہ ہوتا ہے کہ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کام کو ترک نہیں کیجئے گا تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ آیت سے محققین نے یہ نتیجہ نکالے ہیں کہ خدا کے حدود و اختیارات الگ ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام الگ ہوتا ہے رسولوں کا کام اللہ کا پیغام صداقت اور دیانت کے ساتھ پہنچا دینا ہوتا ہے باقی نافرمانوں کو صدا دینا خدا کا کام ہوتا ہے آئل جاہلیت رسولوں کے اصل پیغام و تعالیمات پر غور ہی نہیں کرتے وہ تو صرف تماشریں دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے بس موجزوں کی فرمائش کرتے رہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا رسول ہے کوئی بازیگر نہیں ہے جو ان کے مطالبات پر تماشریں دکھا دکھا کر ان کی خواہش کو پورا کرتا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف طبیعت کو اس قسم کے احماقانہ مطالبات سے سخت تکلیف پہنچتی ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہیں